موزید ناظرین اگرامی میں ہوں محمد حسیب غوری اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے ڈیم کے بارے میں جو چائنا میں واقع ہے ناظرین اگر دنیا کے دس بڑے ڈیموں کا ذکر کریں تو ان میں سے زیادہ تر چائنا میں ہی ملیں گے دوستو آپ کو اس بات کا تو علم ہوگا کہ چائنا ٹیکنالوجی کے معاملے میں دنیا میں سب سے آگے ہے تو دوستو آپ کو یہاں ایک بات اور بتائیں کہ ٹیکنالوجی نے انسان کو جہاں سہولیات فرام کی ہیں وہی ٹیکنالوجی سے انسان کی زندگی میں خطرات بھی بڑے ہیں بلکل اسی طرح اس ڈیم سے اگر فائدہ ہو رہا ہے تو یہ ڈیم دنیا کے لیے اتنا ہی بڑا خطرہ بھی ہے ناظرین اگر بات کریں تو یہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ڈیم بھی ہے دوستو اگر یہ ڈیم خدا نہ خاصتہ کلیپس کر جاتا ہے تو اس سے دنیا میں تقریباً پچاس کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں دوستو اس ڈیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ڈیم کی وجہ سے زمین کی روٹیشن بھی متاثر ہوئی ہے دوستو جب انیس سو چورانوے میں اس ڈیم کا کام شروع ہوا تو دنیا نے اس کے خطرات کو بھاپ لیا تھا اور دنیا کے بڑے بڑے سائنٹس اس کے خلاف بولنے لگے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر اس ڈیم کی وجہ سے تباہی آئی تو وہ دنیا کی تاریخی بہت بڑی اور ایک منفرد قسم کی تباہی ہوگی ان کا خیال تھا کہ اس ڈیم کی وجہ سے دنیا میں زلزلے اور لینڈ سلائڈنگ کی ریشو بڑھ جائے گی دوستو یہ ڈیم کتنا بڑا ہے اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ڈیم کو بنانے کے لیے چائنہ نے تیرہ شہر اور تقریباً ایک سو چالیس بڑے قضبے اور تقریباً آٹھ سو کے قریب چھوٹے گاؤں خالی کروائے تھے جن کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا اور تقریباً پندرہ لاکھ لوگوں کو دوسری جگہوں پر منتقل کیا گیا تھا اس پروجیکٹ میں چھے لاکھ ٹن سٹیل استعمال ہوا جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ بھی ہے اس پروجیکٹ پر چالیس ارب ڈالر لگت آئی آپ اس رقم کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا دو ہزار بائیس اور تیئیس کا ٹوٹل بجٹ سنتالیس ارب ڈالر ہے دوستو یہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تو ہے ہی اس کے علاوہ یہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور سٹیشن بھی ہے دوستو یہ ڈیم بائیس ہزار پانچ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کرتا ہے جبکہ پاکستان کی کل بجلی کی لاغت اکیس ہزار میگا وارٹ ہے دوستو یہ ڈیم چائنہ کے صبح ہبئی میں ینزی ریور پر بنایا گیا ہے چونکہ یہ تھری گارڈ کے مقام پر بنایا گیا ہے اس لیے اس کا نام بھی تھری گارڈ ڈیم ہی رکھا گیا ہے دوستو اس ڈیم میں تقریباً پچاس لاکھ کروڑ کلو گرام پانی سٹاک کیا جا سکتا ہے اور یہ سطح سمندر سے تقریباً چھ سو فٹ کی اچائی پر تعمیر کیا گیا ہے اسی وجہ سے اس ڈیم نے زمین کے سینٹرل آف ماسک کو متاثر کیا ہے جس سے زمین کی روٹیشن متاثر ہوئی ہے جو کہ ناسا کی رپورٹ کے مطابق 0.06 مایکرو سیکنڈ زمین کی روٹیشن میں کمی آئی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ چائنہ اب ایک اور ڈیم بھی ڈیزائن کر رہا ہے جو اس سے تین گناہ بڑا ہے اور اس کو مکمل ہونے میں تقریباً پنتالیس سال کا عرصہ لگے گا ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسے ہی بہترین ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم